نمسکر دوستو چلیے دوست آج بات کرنے والے گرینی فورس سیرف کے بارے میں یا کس کے لیے ہوتا ہے کیسے پریوک کرتے ہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کریے گا نہیں تو آپ کو پوری طرح سے جانگائی نہیں مل پائے گی یہ دیکھیں گرینی فورس سیرف ہے یہ مینکائن کمپنی کی دوا ہے اس میں سالٹ کیا ہے گرینی سٹران اس میں سالٹ ہے یہ دواب کو نزدیکی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی اور اس کا بات کر لیتے دام کا دام تو ہمیشہ گھرتا بڑھتا رہتا ہے مارکٹ بیلو کے حساب سے ٹھیک ہے دوست چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کے لیے فائدہ کرتا ہے ٹھیک ہے دوست تو آپ ویڈیو کونٹ تک جرور بنی رہے گا یہ دیکھیں مطلی اور اُلٹی کے لیے فائدہ کرتا ہے مطلی اُلٹی کیا ہے بتانا چاہوں گا آپ کو اُلٹی ایک اَنِیَنْتِرِتْ اَنَاچِكْ سَارِرِقْ پْرَقِبِیَا ہے جو پیٹ کے اندر موجود پدارت کو موہ کے راستے سے باہر نکال دیتی مطلی یا جی مچلنے کے دوران روگی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے اُلٹی آنے والے لیکن واسطہ میں اُلٹی نہیں آتی اُلٹی اور مطلی کے کافی سارے کارار ہوتے ہیں یہ بچوں ویسک اور بوڑے سبھی ان میں ہو سکتے ہیں حالانکہ گربہ آوستہ میں اُلٹی یا کائنسر کے اُلٹی کی وجہ سے اُلٹی اور مطلی کے سمجھ سے عام ہو سکتے ہیں لگوہ آدی سے زیادہ گربہ دھارار کرنے والے مہیلاؤں کو اُلٹی اور مطلی صوبہ کے سمجھ پرحابیت کرتی ہے جسے صوبہ کی بیماری اُلٹی اور مطلی کئی روک کے سامان لچھڑ ہوتے ہیں اُلٹی اور مطلی سے ہونے والے پرسانیاں ان کے ہونے کے کارار پر نیر بھڑ کرتا ہے جیسے سمدری جہاز پر رہنے سے شفر کرنے سے اور کائنسر تھیریفی آدھ ان سبھی کاراروں سے ہونے والے اُلٹی اور مطلی کافی ہانکارک ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سے سریر میں پانی کی کمی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے اُلٹی سریر میں لہروں کی طرح آ سکتی ہے جیسے ہی سریر کا سنچالن ویپریت کام کرنے لگتا ہے تو اُلٹی آنے لگتی ہے اس کے علامہ اُلٹی کی لہر کے کارار پیٹ اور ایشوفیگس کی پرت کھچنے لگتی ہے جس کارار سے پیٹ کی سامگری موں کے بل نکلنے میں مجبور ہو جاتی ہے کئی بار کھانستے سمائے اور فیفڑے میں بلگن نکلتے سمائے بھی اُلٹی جیسا لچھڑ انبوہ ہوتے ہیں لیکن وہ اُلٹی نہیں ہوتی کیونکہ اُلٹی صرف پیٹ سے ہی آتی ہے ریچی پیٹ اور ایشوفیگس کے کاریوں کے ویپریت کرم پرکریہ ہوتی ہے جس میں اُلٹی کی بینہ شوکھی سبکائی لگتی ہے کئی بار اس کو ڈرائی ہیپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چلے دوست اب آپ کو بتاتے ہیں اس کا پریوک کرسے کرتے ہیں اس کو دیکھئے سوبہ سام پریوک کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے سلاح کے انوصار کیونکہ جب آپ کو بہت زیادہ اُلٹی آتا رہے گا تو سوبہ سام اس کو لینا ہے اور آو سکتا انوصار اُلٹی جیسا اگر محسوس ہو تو اس سمیل لینا چاہیے لیکن جب بھی آپ دوا لیں تو ڈاکٹر کے سلاح کے انوصار ہی اس دوا کا پریوک کریں ٹھیک ہے دوست چلے دوست اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے جیسے کب شانس فلنا تھکان سیر درد پیٹ میں درد اپنے چکر آنا آدھ اس کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ سب سائیڈ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس دوا کو لینا بند کر دیجئے ڈاکٹر سے سلاح لے کے اس دوا کو لیجئے ٹھیک ہے دوست بتانا چاہوں گا یہ جانکاری آف لائن اور آن لائن کے مادنس بتائی گئے ہیں میرے مادنس بتائی گئے کسی بھی دوا کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلاح لے کے اس چیز کا پریوک کرے یا اس دوا کا پریوک کرے ٹھیک ہے دوست ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دوا دیجئے گا تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہوچ سکے اور یہ ویڈیو اپنے دوست تیار میترے کے ساتھ جرور شیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں جانکاری مل سکے ٹھیک ہے دوست ابھی کے لیے ٹاٹا بائے بائے ٹیک کیر